اس بات سے تو آپ بھلی بھانتی واقف ہو ہی گئے ہوں گے کہ کرونا کی بیماری کسی کی سگی نہیں ہے وہ نہ کسی پولٹیسین کو چھوڑ رہی ہے نہ ہی کسی عام آدمی کو یا پھر پولیس ادھیکاریوں کی باتیں کی جائے تو وہ ان کو بھی دنیا سے الویدہ کہنے پر مجبور کر رہی ہے نہ جانے کتنے ہی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جن میں ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے ہی لوگ اب اس دنیا کو چھوڑ کر الویدہ کہہ چکے ہیں کتنے ہی لوگ اب اس بیماری کے چلتے اپنی جان گما چکے ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ ساودھانی برتے گھر میں رہیں اور اس بیماری کا ڈیٹ کر مقابلہ کریں اب اسی کڑی میں ڈی ایس پی ویجیندر سنگھ بھی اس کووڈ نائنٹین کی بیماری کے چلتے اب اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ گئے ہیں جس کے بعد سے پورے پولیس پرساسن میں ماتم سا پسر گیا ہر ایک پولیس ادھکاری ان کے اس ندھن کی خبر پر سوک پرکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈی ایس پی ویجیندر سنگھ کے موت کے پشٹی کی ہے آئی پی ایس ادھکاری پنکج نین نے جنہوں نے کہا ہے کہ ویجیندر سنگھ پچھلے کئی دنوں سے لگاتار اس بیماری سے جنگ لڑ رہے تھے لیکن بھگوان کو کچھ اور ہی منجور تھا ویجیندر سنگھ اس بیماری کو لڑتے لڑتے اب اس بیماری سے جنگ ہار چکے ہیں وہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ چکے ہیں ویجیندر سنگھ کافی نیک دل اور اچھے ادھکاری تھی ان کے ندھن کی خبر نے ہمیں جھگجور کر رکھ دیا ہے پنکج نین آئی پیس نے ایک اور آپ لوگوں سے اپیل یہ بھی کی ہے کہ آپ ہمیشہ گھر پر رہے پرساسن کا سہیوگ کرے اور اس بیماری سے لڑنے میں پوری طریقے سے دھیان رکھیں اور ہر سمبھو کوشش کرے کہ اس بیماری کو لڑنے میں پوری طریقے سے پرساسن کا سہیوگ کیا جائے ایسے میں ہماری بھی آپ سے اپیل ہے کہ آپ گھر پر رہ کر سرکشت رہے اور چھوٹی بوٹی بیماریوں کا علاج گھر پر ہی رہ کر کروائیں نہ کی اس کا سہارا ہسپیٹل سے لیا جائے اگر آپ ہسپیٹل میں جائیں تو اس وقت جائیں جب آپ کی کنڈیشن ایک دم کریٹیکل ہو بھارت ٹی وی ڈیکس سے رجوان خان کی ریپورٹ